ہمارے ساتھ پریہ نیتا ماننے گلاب جی بھائی صاحب مانیہ پاکدی صاحب سامدہ پر منچبر براجمان آدمی ہی ہمارے عددر جی مہیر جی آدمی گنپد جی آدمی حری سنگی کلیان جی وائش صاحب راجبھائی سبھی براجمان مریشتہ بھاجبہ کے پتہ دکاری مہیلا مورچہ یوان مورچہ سبھی کو میرا پرنام بھائیوں جب سے دکل کی گوشتہ ہوئی ہے میں بہرہ تاری سے گھوم رہا ہوں پرینام کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے پرندو گلابی رہی ساتھ مجھے جس پرچار سے ماملی کے جنتہ میں سرہ گھبر لیا ہے میں ان کا بہت رینی رہوں گا جس نے کہاں میں جاؤں گا رات کو ایک ایک ڈیڑھے بجے پانسو پانسو لوگ ایسے ایسے گاؤں جہاں میں دو لوگ اکھٹر نہیں ہوتے ایسے اس پانو پر جا کر کے مجھے جس ساراں کو بھی لیا ماملی کے جنتہ میں بہت بہت آبار مکھتا کرتا ہوں بھائیوں راج نیتی کو لوگوں نے پیشہ بنا دیا ہے راج نیتی لوگوں کے لئے دھندہ ہے یہ سیوہ کا بھاگ نہیں رہا ہے اسی لئے راج نیتی کو اچھے لوگوں ابھی بھی کسامہ کا فصل بھی مام ہے میں پھلی چلا گیا ہے کسام میں کھڑے ہو گئے پاک مجھے ایک لاکھ رو مادیوں ایک ملے آپ سو سکتے ہو مادی مسند راجید ہے ویڈان زبا چل رہی تھی اور سبھی ویڈائی کو کھا ہو لے پڑے ہیں اپنے کچھتر میں جاؤ تین نیز میں تین نیز ستہ کتنی سروے کر کے آئے میں نے کسام مادی میں پھال بہت ریل ریشتے شاہ میں مادی میں جنشاہ میں مادی میں ایشیا کا سب سے بنا چونا ہے گیبرین مجھنا ہے ایشیا کے سب سے بنا چونا ہے بھائی سکسی نے مادی سکتے ہوشا پرانی مان مادی سانسی نیمت سولہ سو کرو میں پاس کرتے ہیں سولہ سو کرو اس لئے آپ سے منا جو دنے گلاب جوہ ساو کے دیترت میں گلاب جوہ ساو چالیس بیال اس ساو کے دیترت میں گلاب جوہ ساو چالیس بیال اس ساو سے راجیدی میں راجیدی میں انیک آرول پر لگے بیوار تھوڑا گربت ہو سکتا ہے کبھی کبھی صورت سے پرانتوں راجیدی میں چلتر وال اور پیسے کا دیکھ رتی بھر کا حروق کوئی بھائی کا ساوی کہلے ایسے ہمارے نیتا جن کے ڈیتر کو ہم سب چماؤں ملے بندوں آپ اٹھل گیری بھائی کو جانتے ہیں بہروسیم جو جانتے ہیں کتے بڑا نیتا ہے ان کے پیتا جی کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ایک آنگریس کا نیتا ایسا ہے جس کے پوری کھاندان پہ موچھے پیتا جی کا نام نامی کا نام دادی کا نام بہن کا نام بخونس کے بہن ہوئی کا نام سب جانتے ہیں نا یہ ایسی πάری دی ہے بھال دی ہے بھال دیش کرتا بھال دیش کرتا ہے documenting ایسا جن پردیدی جو بھارم کرنے کے بعد اپنے ویدان سواب چھتر میں کبھی بھی گیا کیوں کیونکہ پاس سال وہ ویدان سواب رہتا تھا اور جب ٹکٹ کا انکہ ایک سبھاؤ تھا پرکٹی دی ہوئی دی پارلیم کس کو پتا نہیں بھوڑ جی چناؤں دن رہنگے پارلیم ایٹری بھوڑڈ میں جب بشایا کہ بھوڑڑی بھائی ساں بھوڑڑی روامین سے بھوڑڑی منہ کے میں چناؤں دن رہنگا سب کو پتا تھا انکی بیٹی منجیویں منوز کو ٹکٹ دیں گے انہوں نے کہا نئی میرا چناؤں سویجا جنہاں دن ورشوں تک مجھے چوناؤڑا سریدر پاری اس کو ٹکٹ دی یہ بھارتی جنتہ باٹی بندو دیش کا پڑھان مدری جس ہمیں گھر بار چھوڑ رکھا ہے جس کی ماں لوگوں کے گھر پار بچک مرک برطن صاف کر دی دی اور برطن صاف کر دی دی بیٹا دیش کا پڑھان مدری سے بنائے لوگوں کو کانگریش ورہن کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اور کانگریش ورہن کو جب یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے گریبوں کی پینشن کسی بچے بچے کا جنب اس ماہ کو ڈھائی جار کو حسن میں جلتے ہیں بچے کے جنب سیلے کے پراند تک اٹھار سال کی بچیوں پچھون ہزار روپے اس کے خاتم جمع ہوتے ہیں یہ کونسی سرکار ہے گریبوں کی سرکار ہے گریبوں کی مسیح سرکار ہے اور پردان منتری مہدینہ گھوشتہ کی کر رکھی ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے میرا کوئی بھائی بہن نہیں میرا ایک سو پچیس کروڑ دیش کی جنتا میرے بھائی اور بہن ہیں اور میں ان کی سوا کروں گا ابھی ابھی سار پاگ لوگے تک کا اور علاق پردان منتری نے مفتہ کیا کرنا گیا گوشتہ کی ہے یہ ہماری لوگ کم بات ہے اور اچھے دن کون سے جیے بھائی اچھے دن ہیں جیے بھائی بندو آج یوریا کہاں یوریا کہاں اجنام ہی نہیں لیتا کوئی جب اس پر نیم کا پانی چلے گا کیوں یوریہ دودھ یوریہ سے دودھ بنتا تھا ایسا پردان کے لیے ایسی جس کی سوچ اور کسابوں کے لیے آپ کا حشر ہوگا ہمارے ڈنگرپور کے 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 دکتا وہ ٹھیکے دار ہی کرتے ہیں انہوں نے مجھے کاک میں ماں کینال بنا رہا ہوں کونچی کیلومیٹر لنبی سو میٹر چوڑی اور دس میٹر گہری کینال کس کے لیے بنا رہے ہو بارس کا پانی اس میں رکھے گا اور اس کے بعد کھیتوں کو اس سے پانی دلے گا کیسی سوچے بھائی مستر جی آپ سے میری پرارنا ہے سردار سرور انیس سو چاہ سن میں بھومی مجند ہوا اور دو ہزار میں دردار بھائی ملکی نے اس کو سردار سرور بنایا بھائی ملکی نے انیس سو باؤن میں بھاگولیا ڈین کا بھومی پوجن ہوا دلی چین نے اس کی پہلی بار ڈی پی آر بنوای میں بھائی صاحب کے لہتر بھائی صاحب کو دیگت نہیں کروں گا کئی سے بھی پیسہ لائے دو سال کی مجھے محلت دیجئے میں کوشش کروں گا باگو لیا ڈیم کو مروں گا اسے بھی لاکر کی پیسہ دوسرا کانگریز کے بھائی کہہ رہا ہے کہ جوشید جی نا خودے پر میں کنی کنی باڑ ہوگا کھٹے جاؤ گا میں نے یہ بھی فارم پرہ اس دن گوشتا کر رکھی ہے میں ماں و لی میں مکان لے کر رہوں گا میں نے کہا کوئی بھی کریا کیا مکان چاہیے مجھے تو اور جنتا کی سیوہ کرنے کے لئے چاہیے شاید پارٹین میں ایک پردوشن میں کام کے لئے گیا اور میرے بھی جیون کا ساتھ ورشے اوپر ہو گیا پارٹین دیکھاؤ گا اب اس کو ایک ستان پر بٹھا دیکھیں سیوہ کرے گا میں جنتا کی سیوہ کے لئے راج جنتی کی پویترکہ کے لئے راستہ و لی کے لئے اور سنگرش کر کے آپ لوگوں کی ماں و لی کی جنتا کی سیوہ کروں گا مجھے بلانے کے آپ بلا کر کے سممان دیا اور آپ لوگوں کی جو سادنہ ہے میں کوشش کروں گا آپ کے سب نفر خرار تو اور نشطور سے راستہ و لی کر کے اس دیش کو فرم و حبر لے جانے کے لئے مانی موزی جی کے ساتھ ہم لوگ کام کر کے ایک اچھا کام دیش کو دکھائیں گے گریبوں کا کام دکھائیں گے بہت 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 دانے بات نمسکر میں بھائی صاحب کو فدنگر سنوار کی اس وشاہ اپسکت جنتا کی اور سیوشوہ سے لانا چاہتا ہوں یہاں سے بھاری سے بھاری متوں سے آپ کو بھیجیے بنا کر بھیجیں گے اس میں کوئی سندہ نہیں ہے اب میں جن کے لئے کی دیر اپنے انتجاہ کریں دے شہریں میوار یششوی گرہ منتی وجہ سوی بھٹا مانی گلاب چندھ ساڑ گھٹا ریا سے نیوزن کروں گا پہ پہا رہے ہیں اور ہمیں سمبودیت کریں کاری کرتا ہوں میں جوش تجاہ بھارت ماتا کی ایس کوت نیچے کریں اے بھئی مسئلہ مائک ہے ہمارک پڑ کے بھٹا مجھے ہاں چناؤں رکھ رہے ہیں آج سے پچاس سال تہلے میں نے ان کے گاؤں میں جب سندگی شاہدہ شروع کی تھی برانوں کا کھیروڑا تب یہ پہنچے کے رنگ میں آئے تھے اور آج یہ میرے ساتھ آپ کی سام سوا میں ہاں چناؤں کے مجھے آدھانی بھائی گیاں جی بھائی بھدری جی سبھی بھائی ہو میں آج آپ کے اس دروار میں کچھ نیویدن کرنے آیا ہوں میں ہمیشہ اس ملک کی جنتہ کو اس لوگ تنتر کا مالک کے روپ میں پکار پانے آپ کا اور میرا چوبہ کیا ہے کہ مہتمہ گانگی نے اس دیش کی مہن جنتہ کو لوگ تنتر کا مالک کیا ہے آپ دیش سے ووٹ کی پیٹی سے پیدا کرو گے وہ جہپور اور دلی جائے گا اور جس کو ووٹ کی پیٹی میں مارو گے وہ اپنے گھر جائے گا اتنا بڑا عدیقات دیش کی جنتہ کے پاس ہم سب لوگ جو چناؤ لڑتے ہیں بھی گرہ منتی ہیں چار پانچے بعد یہ ختم ہو جائے گا ہمارا پٹھہ کے ووٹ پانچ سال k جیندگی بھر کا پٹھنک ہمیں 짧ے بھر ہیں بھر ہیں وی بھرت ترتیشہ بانتا ہے نگر پارک بانتا ہے تو ملے بانتا ہے ایمی بانتا ہے تو مکسی منسی بنسی بنسی پرزان منسی بنسی 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 اور پیدا کرنے مرک کے مالک کو تم سے میں نے ہاتھ جوڑ کے پراتھنا ہے کہ اس پویتر کام کو کرنے کے لئے کچھ اپنے من اور اپنی آتما سے کچھ سوال پوچھنے کے بعد کیا میں ہمیشہ گھومتا ہوں کئی سالوں سے گھوم رہا ہوں ماتا ہے بہنے یا بیٹھیں ایک بھٹی لینے چاہتے ہیں پانی کی اس کو چین بار ہونچی کر کے دیکھتے ہیں پھوٹی تو نہیں ہے تر تو نہیں نکھلی پھر من نہیں مانتا تو ہاتھ پھرکے دیکھتے ہیں کانگرہ تو نہیں اس کے بعد بھی من نہیں مانتا تو پھرکوڑے پہ جا کے دیکھتے ہیں پھوٹی تو نہیں ہے جوزی ملک کے مالک تیرے ووٹ سے جو سرکار پیدا ہوگی وہ دیش کو آگے بڑھائی گی اور دیش کو برباد کرے گی ڈالنے کے پہلے ماتھ پڑ جو اور ماتھ کر کے کچھ لینے کیا کرو تو فیسہ ٹیس ہوگا ڈالنے کے پہلے راجمیتی کے تراجو میں دونوں پائٹوں کو رکھو ایک پائٹی میں کانگریس کو رکھ دو ایک میں بیجے پی کو رکھ دو اس کے کاموں کو رکھ دو اس کے نیتاؤں کو رکھ دو اس کے چریتر کو رکھ دو اس کے دیش بھکتی کو رکھ دو اور پھر اٹھاؤ ایمانداری سے کہ تمہاری اس ساکری میں بجن کے در ہے ہم لوگ نے راجمیتی کیا روٹیا کھانے کے لیے لھوٹ کھانے کے لیے زندے کے لیے نہیں آئے ہم کاغل ہو گئے ہیں جو پچاس سال سے ملک کی دیش بھکتی کے لیے زندے نے جو سادھنا شروع کی تھی تیرہ ویو امر ہے ماں ہم نے اس کی سادھنا میں لگے ہیں ہم کوئی پرسی چاٹنے والے لوگوں میں سے نہیں یہ ضربہ کے ہے آج ہمارا کانگرین سے جس ڈھنگ سے اس دیش کو موڑا ہے نہ اس کا فل آج یہ دیش بھکت رہا ہے سالہ دیش بھرچہ چار کی بھٹی میں جل کر خاک ہو گیا کیا یہ دیش کے آجادی کے پہلے سب مرک یہ سپنا تھا کہ کبھی میرا دیش بھی چور روٹے دے بجمارسوں کا ملک بن جائے گا پانچی کے سکتے پہ جانے والے نے کمی سوچا ہوگا کی بہتا ساتھ ساتھ دیش اچھا بھرباد ہو جائے گا وہ دو جنگ کی کارواز بھگتنے والا ویر شاور کر میں نے انڈومان کی جل دیکھئے اور اس کی دیواریں دیکھئے اور اس کا کوٹڑا دیکھا جس کوٹڑی میں وہ دو جنگ کی کارواز بھگت رہا تھا اور روز تیل کے پولو میں باندھا جاتا تھا تیل نکالتا تھا پیٹ پہ ہنٹر کھاتا تھا ایک دن پولو نکال کر کے جب باہر نکلا اُس کا بھائی چھوٹا گھنے بھی مل گیا اُس نے کہا بھائیہ تو بھی یہ ہی جہاں میں بھی ہے دیش کے لیے کس پرکار کی قربانی دینے والے لوگوں نے اِس دیش کا کیا سکت روپ دیکھنے کے لیے دیا ہوگا اور دربہ کے سئے کومیریس نے اس کو کس رسا تھل میں پہنچا تھا آج اُس کی پیڑا سب محسوس کرتے ہیں کئی بار کہتے ہیں بھرکٹا چار بھرکٹا چار بھرکٹا چار ہمالے سے ہندماس آگر میں آتا ہے ہندماس آگر سے ہمالے میں جاتا ہے جب دیش کا نیتا چور ہوتا ہے تو اُس کی اولاد چور ہوگی پٹواری کو دوست دے میں سے تھانگار کو دوست دے میں سے کسی پولیس کونسٹرمبر کو دوست دے میں سے سامسیا کا سمادھان نہیں ہوگا سامسیا کا سمادھان کرنا تو چور کی ماں جو اوپر بیٹھی ہے اس کو مارو سب جاگر کے سامسیا کا سمادھان نکلے گا باقی نہیں ہوتا ہمارا دیش اس پرکار سے بھرکٹا چار میں جلا کے خواب کر دیا یہ دیش کا پہلا بیقتی ہے دیش کا پردار منتی ناریل موڈی جس نے سامسیا کا ندان چھوڑا باکر تو راجیم گاندی نے بھی دیا کہ میں سو روپے بھیجتا ہوں نیچے باپلے گھلیس پہ جاتے جاتے پندر روپے لے جائے باقی کون کھا جاتا ہے بیٹ والا ٹانک کے مار جاتا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں یہ اس نے کہا لیکن اس کا حل نہیں نکال پایا یہ دیش کا پہلا پردار منتی یہ ہے ناریل موڈی جس نے آپ نے دیکھا سرکار بنتے ہی پہلی پانڑھا ڈال کے لئے پر کھڑا ہو کر کہا جاؤ اور ہندوستان کے سب لوگوں غریبوں جاؤ اپنا خاتہ بھیج میں کھلا ہو کوئی پیسے کوڑی کی ضرورت نہیں ہے کوئی جوانت کے بھی ضرورت نہیں مہین ناریل موڈی تمہاری جوانت جاتا ہوں جاؤ اور خاتے کھلا ہو یہ کچی سٹور خاتے کھلے یہ کچی سٹور خاتے کیوں کھولے ان سب بیمانوں کو باہر نکال دیں خرکاری پیسہ جو بھی آتا ہے نا وہ سیدھا خاتے میں آتا ہے وہ وردہ وستا کے پیشن کا پیسہ آتا ہے سو چار مہنے سے لاکیاں لے لاتا ہے خاتے میں آتا ہے بچوں کی چھا سوٹی آتی ہے خاتے میں آتی ہے کسان کا نقصان ہو گیا وہ نقصان کا پیسہ بھرپائی ہوگا خاتے میں ہوگا کنڈیا مات ہوا خاتے میں آئے گا بچی پیدا ہوئی پیسہ خاتے میں آئے گا ہر پرکار کا پیسہ خاتے میں آتا ہے اور پراندن سے آواز یوزنا بنانا تو ایک لاکھ اٹھاری سازار روپیہ سیدھے خاتے میں آتا ہے لگا بیٹا ٹانکہ لگا آپ کہاں لگاتا ہے بتا اس ٹانکہ مار کو باہر نکالنے کہ یہ کسی آدمی نے اپنے دیماغ کا اپیوک کیا ہم نے بھی راجنیتی میں چالیس سال ہو گیا لیکن ہمارا بھی دیماغ کام نہیں کیا گیا خاتے کھلا خاتے کھلا خاتے کھلا اسے ہونا کیا لیکن اس آدمی نے حل نکال دیا اور ان سب چوروں کو باہر نکال دیا پرکار مٹانا چاہتے ہو تو پرکار مٹانے کے چور طریقے نکالنے پڑیں گے جسے پرکار مٹ سکے کامانگریچی باتن لگیں کو مٹانے پوچھتے ہیں اچھے دین کب آئیں گے اچھے دین کب آئیں گے کروں کو اچھے دین نہیں آئیں گے جو कِ تم ٹرانکا مارتا تھا اور ٹرانکا مارلا بات ہو گیا اچھے دین میں چلے گے اچھے دین کب آئیں گے جب آئیں گے اوہ ڈٹ لگا رہا ہے اچھے دین نہیں آئے ٹرانکا مار باہر نکل گیا ہے اس کو اچھا دن نہیں مانتے ہیں کیا کہنا کیا چاہتے ہیں کس طرح کی راجبیتی تم کر رہے ہو میں تو بڑا آشکر ہے باستہ میں کانگریس کی لوگوں کو کبھی بات بخصہ ہے کہ یہ وہ کیا لیا ہے ان کو ساری کانگریس ایک بار بتاؤ تمہاری جنرم پانچری ڈاؤ کہ تم دوہزار چوزہ میں کیسے راجیوں میں مکمانتی تھے تولا آج کیسے ہو آج ان کا آج ان کا مکمانتی ہے کیسے میں کیول پانچہ کا نام جانتے ہو باقی تکا نام جانتے ڈاؤ کہ ایک مات جو کانگریس پورا پچی مدکر دکھن میں راج پچی چیز جلی سے لے کر کے ڈیڑ یہاں پہ وہ گئی کہاں کیوں گئی جنتہ نے اس کو بدائی کی اب کہتے ہیں ہم بھاپس آ رہے ہیں سات جنرمن کی آ سکتے ایک جنرمن کی پڑھو انہیں کرمی ایسے کیے اور اس کے کارن سے تمہارا پڑھا ہوا ہے یہ پڑھا ہوا ہے تم نے یہ جو بچوان سال تک راج کیا نا دل میں اور جو کچھ تم نے پچاس سال تک راجستان میں کیا ہے جنتہ آپ سمجھنے پہ یہ تمہارے بھاٹوں کو پہلے میرے گاہ میں بھی جب سکھاڑے جی آج سے مچھتا ہونے بچہ تھا جب پڑھے سکھاڑے جی زیادہ چھوڑا رڑکے تھے رام کے سب ہمارے لوگ موت سکھاڑے جی بچ نہیں نہیں ہے پہلے بلی نہیں نہیں ہے جب پہلے آڑے خمبر آئے گا ہے ایک رن میں ہدا کھلی کرگے پانچ یہاں دس یا کیا آ رہے ہیں خمبر آ رہے ہیں ڈائٹ آئی light نہیں آ رہے ہیں ڈائٹ آئی ہے لگا آہ یہ تو خمبر آئے ہیں انہیں تو کئی بار ناٹک ہونے ہیں ایک بار مارک خمبر ہوگا ایک بار میں کھڑے کو کسی بار تار میں چوتے بار کرنگو جانتا کو گمراہ کرنے کا زندہ کیا نا جنتا نے تم کو پائی بھائی کا حساب لیا ہے یہ دیش کا پہلا پردار منتری ہے میں بھی اتنا راتوں آپ اتنے بیٹھے ہو ستر سال میں میری ماں بہن جب تو بھی بارش کی موسم ہو جاتی خیز بند ہو جاتے ہیں تب شام کو لیٹرین جانے کے لیے شوریہ سے انتظار کرتے ہیں اچھا تو ہوتی ہے پہلے جانے کے لیے جان نہیں سکتے ہیں اب انتظار کرتی ہے تب شوریہ سے ہوتی ہو تب میں لیٹرین جاؤں گی اور لیٹرین جانے کے لیے جب وہ کسی بھی کھڑک کے کنارے بیٹھتی ہے نا آپ کے اور میری موٹسائی کے لیے تو میری ماں اس کی ماری ماں بیٹھتی ہے ستر سال تک میمن تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بھی کوئی عزت ہے تو مڑے لوگوں کے ساتھوں کے گھر میں لیٹرین ہے سوڑ گاری ماں بیٹھت کی تو عزت رہ سکتی ہے پر اس گریب کی ساپڑے میں رہنے والی بچی کی عزت کون رکھنے گا اس کی عزت رکھنے کا کام اگر کسی نے کیا تو پردان نمتی بہت ہی نہیں کیا پارٹی جانچہ پارٹی لے جاؤ یہ بارہ آزار رکھے لے جاؤ سب گھر میں لیٹرین بناو ایک دو لیٹرین نہیں بنی ہے سات کروڑ لیٹرین بنی ہے سات کروڑ یہ تم نہیں سوڑتا ہے تمہارا دیماغ میں آئی نہیں سکتا اچھے دن اچھے دن تم کو اچھے دن نہیں لگتے ہیں در ایسی ویٹی سڑک پہ لیٹرین جاتی رہے تم اس کو اچھا دن سمجھتے ہو رہے اچھے دن سب آئے بار 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 سوڑتا ہے اندر سے آواز دیکھتے ہیں اور دلال کہتے ہیں نہیں آئے نہیں آئے نہیں نہیں آئے نہیں